موسیقی برمان رہیم اسلام علیکم میرا نام محمد فیصل شفی ہے میں آئی سی میں کا کولیفائیڈ میمبر ہوں اور اس کے علاوہ جو میں بیسیکلی انٹرنل آڈٹ کی فیلڈ میں ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں ڈیٹین ایل ایسس کر رہا ہوتا ہوں تو ساتھ ہی ساتھ میری ایک پہچان یہ بھی ہے کہ میں ٹریننگ بھی کروا رہا ہوتا ہوں اور میں نے مختلف انسٹیٹوٹ کے ساتھ پروفیشنل کے گروپس کو آئی سی میں اور پفا اور پیفو اور سوفٹ ٹیکس اور مختلف مختلف اورگنائزیشن کے ساتھ میں نے ان ہاؤس اور انسٹیٹوشنل ٹریننگز کروائی ہیں اور ایڈوانس ایکسل پہ فینشل موڈلنگ پہ ان ٹوپکس پہ دو میں ٹریننگز کرواتا رہا ہوں لیکن ابھی کچھ وقت سے پاور بی آئی بھی میرا فوکس زیادہ ہو چکا ہے اور پاور بی آئی اس لیے سیکھنا ضروری ہے کہ پاور بی آئی جو ایک بگ ڈیٹ انیلیسس کے لیے ہے اور مایکرو سوفٹ والوں نے دیا ہے تو اس لیے ایک تو اس کی فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو انٹیگریشن آسان ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کو کئی اس کے فیچرز جو آپ کو فری میں مل جاتے ہیں کافیت تک فیسلیٹیز آپ کو مل جاتی ہیں تو یہ آپ کو کوسٹلی بھی دی پڑتا ہے اس کے علاوہ بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ پاور بی آئی کیوں ضروری ہے ہم کیوں سیکھیں تو یہ بگ ڈیٹ انیلیسس کے لیے ہے اور بگ ڈیٹ انیلیسس اصل چیز ہے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ جو ہے اپنا صرف پاور بی آئی سیکھیں پاور بی آئی کے علاوہ بھی اسکیوئل ہے آر ہے پائیتھون ہے کلک ہے یہ مختلف چیزیں ہیں تو ڈیٹا اور ڈیٹا جو ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کئی تعلق واسطہ پڑتا ہے چاہے وہ فائننس کا ہو اور فائننس کے علاوہ بھی دوسروں کو بھی واسطہ پڑتا ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہوں ڈیٹا ہر ایک کے پاس ہی کوئی نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے اور اس کا انیلیسس بھی اس کو کرنا ہی ہوتا ہے خاص طور سے جتنی پوزیشن آگے ہوتی جاتی ہے تو انیلیسس کرنا پڑتا ہے تو پاور بی آئی کو اگر ہم دیکھیں تو پاور بی آئی جو وہ مایکرو سافٹ نے پہلے پاور کیوری اور پاور پیویٹ دیا تھا اور 2010 میں یہ دیا تھا لیکن اس وقت یہ ایز ایڈ ان تھا اس کے بعد جو ہے پاور بی آئی بھی لانچ کر دیا گیا اور اس وقت جو پاور کیوری پاور پیویٹ جو ایکسل کا بقادہ کسہ بھی ہے اور پاور بی آئی جو وہ الگ سے بھی ہے اور اس کے علاوہ ہم انڈسٹری کو بھی دیکھیں تو انڈسٹری میں بھی ہمیں نظر آئے گا کہ آج اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ اپنا ڈیمانڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور جس طرح سے لوگوں میں اویانیس ہاری ہے لوگ جو اس کو سیکھتے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ایک وقت آئے گا کمپیٹیشن میں آپ لوگ جو لوگ پاور بی آئی نہیں سیکھ رہے وہ پیچھے رہ سکتے ہیں آج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کوئی تھوڑا تھوڑا میت آتا ہے ایکسل آتا ہے انگلیش آتی ہے اس طرح سے مختلف چیزیں آتی ہیں تو اسی طرح سے کمپیٹر چلانا آتا ہے تو اسی طرح سے ایک وقت آ جائے گا کہ ڈیٹا انیلیسیس بھی اس کے لئے ضروری ہو جائے گا کہ آپ کو ڈیٹا انیلیسیس کتنا آتا ہے اور بات یہ ہے کہ ایکسل سے جو لوگ کی میں نے اس پر خاص طور سے بھی فوکس دیا ہے میں نے یہ زیوم کیا ہے کہ ایکسل لوگ وہ ہوں گے جو ایکسل سے آ رہوں گے تو ایکسل سے یہ کیوں فرق مختلف ہے تو ایکسل سے اس لئے مختلف ہے کہ ایکسل میں منپلیشن کے چانسز ہیں ایکسل میں منپلیشن کے علاوہ جائے ایکسل میں دیکھیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ہی کولم میں کئی ٹیکسٹ کر دیں کئی نمبر کر دیں کئی نمبر کر دیں کئی ڈیٹ کر دیں لیکن اس میں آپ ایک دفعہ جو ڈیفائن کر دیں گے آپ اسی کو لے کے چلیں گے اچھا دوسری ہے کہ بگ ڈیٹا انیلیسز ہے تو آپ ایک بگ ڈیٹا کو ارینج کر سکتے ہیں آپ اس پہ ایک بڑے ڈیٹا کو مختلف طریقے سے انیلیسز جو کرنا ہوتا ہے وہ سب بھی آپ کر سکتے ہیں بگ ڈیٹا انیلیسز کے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ مختلف پلیٹ فارم سے ڈیٹا لے لیتا ہے اگرچہ ٹریننگ میں ہمارا فوکس ایکسل کی طرف ہوگا لیکن آگے آگے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم دوسری سورس سے بھی ہم ڈیٹا لے رہے ہوں گے اور شروع میں ہی بلکہ ٹریننگ میں ہم فولڈر سے بھی ڈیٹا لیں گے ویبیس ڈیٹا بھی لیں گے تو ایک تو فائدہ یہ ہو گیا نا کہ بگ ڈیٹا انیلیسز کے لیے ہم سہے کی کہ ڈیٹا امپورٹ کرنا آسان ہے ایکسل میں جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ہم کئی طرح کی ایڈیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ چیزیں صحیح کرنی پڑتے ہیں جبکہ یہ آسانی سے ڈاپٹ کر لیتا ہے جو چینجز کرنی پڑتی ہیں وہ تو ظاہر ہے کرنی پڑیں گی لیکن آپ کو جو وہ ایک ڈیٹا جو وہ سائی فارم میں لا کے دے دیتا ہے اور اس کے بعد آپ اس پر جو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں مختلف طرح کی پھر اسی طرح سے آپ کو یہ ویب بیس سولوشن بھی دیتا ہے آپ جو ڈیش بورٹ بناتے ہیں وہ آپ ویب بیس جو اس کو پروچ کر سکتے ہیں ایکسس کر سکتے ہیں اور لوگوں سے شیئر کر سکتے ہیں اور اس کی ایپ ہوتی ہے بقاعدہ طور پر تو ہم اس ایپ کے تھرو بھی اس پر کام کر سکتے ہیں موبائل پہ بھی آپ اپنے ڈیش بورٹ کو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہے کہ میں نے کئی بیچز کو ٹریننگ کروائی ہے اور میری اپروچ یہ رہتی تھی کہ میں پاور کیوری کرواتا تھا پھر پاور پیوٹ کرواتا تھا اور پھر پاور بی آئی کرواتا تھا لیکن مجھے اندازہ یہ وہ لوگوں سے کہ سیکھنے والوں سے بارڈیسمنٹ سے کہ وہ جائے نا پاور کیوری ڈائریکٹ شروع کرتے تھے تو وہ کافی ٹیکنیکل ان کو لگتا تھا وہ پریشان ہوتے تھے تو اس لئے میں نے اس میٹیریل کو ری ویزٹ کیا اور اس کو اس طرح سے ارینج کیا کہ ڈائریکٹ پاور بی آئی سے ویجولائزیشن سے شروع کیا جائے اگرچہ پاور کیوری بیک اینڈ پہ چلتی رہے گی شروع سے ہی چلتی رہے گی لیکن پھر بھی ہم ہمارا فوکس پاور بی آئی پر ہوگا البتہ پاور کیوری اور پاور پیوٹ بھی اہم ہیں تو ان کو بھی الگ سے ڈیل کرنا چاہیے خاص طور سے ان لوگوں کے لئے بھی جو پاور کیوری کو ہی اکسل میں استعمال کرنے چاہتے ہوں پاور بی آئی الگ سے نہ کرنا چاہتے ہوں بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں صرف اگر پاور بی آئی ان کا ابجیکٹیف ہے ان کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ پاور کیوری کو بھی الگ سے سمجھ لیں کیونکہ بہت سے کام ہم بھی پاور کیوری صحیح کرنے پڑیں گے ہم اپنے ڈیٹا کو پاور کیوری صحیح کرنا پڑے گا اس میں بہت سارے فنکشنز اپلائی کرنے پڑیں گے تو اس لئے میں نے پاور کیوری اور پاور پیوٹ کو آخر میں رکھا ہے اور آپ کو یہ مٹیریل جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو لے کے چلے گا اور اس میں جو آپ کے ساتھ پاور پوائنٹ کی ایک کمپریہنسیف پریزنٹیشن شیئر ہوگی جو ون ففٹی سلائٹ سے زیادہ ہے جس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہر چیز بتانی کوشش کی گئی ہے اس کے علاوہ جو اپنا ڈیٹا کی فائلز ہوں گی اور پاور بی آئی کی سولف فائلز اس میں تین سیناریو میں نے لیے تو وہ تین سیناریو ہوں گے اور ان سیناریو کے ساتھ ڈیش بورڈ بنیں گے تو ہم اس طرح سے کریں گے کہ پہلے جو سیناریو ون کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ سیناریو ون ہے کیا چیز اور پھر اس کے ایک بیسک ڈیش بورڈ بنائیں گے پھر سیناریو ٹور پھر سیناریو ٹری یہ ایک راؤنڈ ہوگا پھر دوسرے راؤنڈ میں انہیں سیناریو ون ٹو اور ٹری کہ جو بیسک ڈیش بورڈ تھی انہیں کو مزید بہتر بنا کے ان کی فینشنگ کی جائے گی اور یہ ڈیش بورڈ سارے الگ الگ ملیں گے آپ کو بیسک کے نام سے الگ ملیں گے اور فینشنگ کے نام سے الگ ملیں گے اور جو سب سے آخری تیسرا سیناریو ہے وہ ایک واس سیناریو ہے اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں اور مختلف اسپیکٹ سے ویسے بھی ہم چیزوں کو سیکھتا رہیں گے لے تین سیناریو بنایا گیا تو جو تیسرا اور آخری سیناریو ہوگا اس میں پھر ہم ایڈیشنل چیزیں بھی دیکھیں گے جو ان سے ہٹکے ہوں گی مطلب بیسک اور ایڈوانس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاور بی آئی کی تقریباً ساری چیزیں اس میں کور ہو رہی ہیں تمام فیچرز تمام آپ اس کو کونٹنٹس کو دیکھیں تو اس میں تمام چیزیں کور ہو رہی ہیں اور مزید تھوڑے سی ڈیٹیل میں کونٹنٹس اس کو ڈیکس کے لحاظ سے بھی بتایا گیا ویجلز کے لحاظ سے بھی بتایا گیا کہ ہم کون کون سے ویجلز اور کون کون سے ڈیکس اس میں استعمال کریں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی اچھا ہم ڈیش بورٹ کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ہماری فینش پروڈکٹ کس طرح کی ہوگی اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ اس میں دو فولڈر نظر آ رہے ہیں آپ کو پاور بی آئی اور پاور ٹولز پاور ٹولز کے فولڈر کا مطلب یہ ہے کہ پاور کیوری اور پاور پیوٹ ایکسل میں کس طرح استعمال کیا جائے باقی جو پاور بی آئی کا ہی پورا فولڈر ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ ڈیٹا کی فائل بھی موجود ہے اور پی بی آئی کی فائلیں میں موجود ہیں جو ڈیش بورٹ ہوتی ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں یہ دیکھ لیں سیناریو ون کی بیسک فائل پھر سیناریو ٹو کی بیسک فائل اور پھر سیناریو تھیری کی بیسک فائل اور اسی طرح سے پھر سیناریو ون کی فینشنگ فائل ٹو کی فینشنگ فائل اور تھیری کی فینشنگ فائل اور آخر میں ایڈیشنز موسیقی دیگی موسیقی دیگر موسیقی موسیقی